وحی گروہ جیو اک اونکار ستنام کرتا پرک نرپہو نرویر اکال مورت اجونی سہے بھنگر پرساد تیرے کمن کمن گن کہہ گاما تو صاحب گنی ندھانا تمری مہمہ برن ساکوں تو اٹھا کر اوچ بھگوانا نہ ہوں جتی ستی نہیں پڑیا مورک مگدہ جنم بھیا پرنوط نانک تنک شرنا جن تو نہ ہی بھی سریا جاگ دی جوت ظاہرہ ظہور حاضرہ حضور صلوکلا بھرپور جاور چھتر تخت مالک جگو جگو ٹل ستگرو تہن تن خیری گرو گرن سیب جیدی پاون حضوری اندر اس پاونستان تے تتھا سمجھے دیش اتے ودیشاں میں تھی گرو کے شابد گرو کے اپدیش نو سونت سمجھن لئی جتھے جتھے بھی تسی جڑ بیٹھے ہو سب تو پہلا گرو پاچھا دی بکشی ہوئی فتق جاؤ واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی گرو پاچھا دی کرپا درصد کا اجسی سولمی اشت پدی دے دوجے پدی بھی جار ارم کر رہے ہیں پر سلوک جو کہ ساری اشت پدی دا سینٹرل آئیڈیا ہے گندری نکتہ ہے اسوٹ مہراد پرمیشور دی اکال پرخ دی انٹرڈیکشن کران دے ہیں فرماندے ہن روپ نہ ریکھ نہ رنگ کچھ تنہاں گونتے پرب بھین تسے بجھائے نان کا جس ہوئے سو پرسن اوہ کال پرخ جس تا کوئی روپ نہیں کوئی ریکھا چتر نہیں بنایا جا سکتا ناؤدہ کسی نو رنگ پتا جو مایا دے تن گونتوں پین ہے نرلے پہ بکھرا پر تسے بجھائے نان کا نانک جی فرماندے نے اوہ سپاگاں والے منوکھنوں اوہ کال پرخ اپنی سوجی بخشدہ ہے جس ہوئے سو پرسن پرسن بھی ٹھیک ہے پر سو پرسن دا مطلب ہے پوری طرح جدے تے بہت ہی خوش ہو جا ایسے لیے گونتے ہیں اپنے یتنا تے اپنے سیاں پاندہ کم نہیں جسے جنائے سوئی جن جانے ہیں جس نو کرپہ کر کے اپنی سوجی دے وے وہ جان سکتے ہیں ایسے لیے سانو مالک درشن کیتا ہے کہ اپنیاں چطرائیاں چلاکیاں چھڑ کے جدوں گرو دھرتے آؤ اے ہی ارداس کرو گراہا ایک دہ بجائی سانو ایک سمجھ دے دے ہو سب نا جنیاں کا ایک دادا سو میں بسر نہ جائے لوہن گردیو کرپہ کر دینے جنے تے ہنال سنو گے جتنے تے ہنال سمجھو گے کوئی پلکھا نہیں رہے گا کوئی پرم نہیں رہے گا ہاں ہی کل میں ضرور بہنتی کروں اسی سری سکھونی صاحب پاتھ دی سنتھا کرا رہے ہیں میں بار بار کہنا کہ میں کتھا نہیں کر رہے ہیں جدوں کتھا کیتی جاندی ہے اوہ دوں ہر گھلنوں کھولن نہیں بہت وستار بھی جانا پہن دے پر سروتیاں دے اندر وقت وقت پدر دے عوستہ دے سروتے ہون دے کئی سروتے جنہاں گردیو بڑی کرپیس ہو جی ہے اوہ اکھری ارثان تو اگے بہاور تھا والوی جان دے مبارک ہیں جانا چاہیے ہیں پر ساریاں نوں ایک پدر ہوتے نہیں رکھیا جا سکتا جنہی جنہی کسیدی سمجھ ہے سادہ مطلب تے ہے کہ نراسی توتہ رٹنی بانیدہ پاٹھ نہ کریا کچھ سمجھ کے کریا پر میں دیکھتا ہاں کہ کچھ سجن جڑے اکھری ارثان تو چھڑ کے پہاور تھا مر جان دے انہوں وہ ایسا لگ دے کہ اسی کچھ گلت کر رہے ہیں پر میں بڑی نمرتہ نل بھینتی کرنگا جے سانوں اکھری ارث آگئے ہیں جے سانوں صحیح پاٹھ کرنا آگیا جے سانوں بسرام لونہ آگیا جے سانوں لگا مہترہ دی سوجی آگی تو اگلا کم سوکھا ہو جائے گا آؤ پاتشاہ انٹروڈکشن دے رہے ہیں وہ پرمیشور کیسا ہے کیونکہ سانوں ساریاں نو روش صدا دیتا جا گیا ہسی سون دے ہاں کہ نہیں من دے ہاں کہ نہیں پاتشاہ انٹروڈکشن آئے مل آئے مل گرسک آئے مل انہیں دے ارث تسی کر لو میں کر دیا آؤ بھائی گرسکو آؤ ملو تو میرے گرو کے پیار ہر کے گنہر بھامدے سے گرو تے پائے جوں جوں گرو کی بانی نو تیہنال سنانگے پڑھانگے سانوں پتہ لگے گا پرمیشور کتنا وڈا ہے کتنا سمرت ہے کی کچھ کر سکتا ہے تے کمیں پر سن ہوں گا لو پاتشاہ کرنے منسا پورا شرنا جوگ منسا پورا منسا کہنے مندے اندر جو سنکل پیدا ہوں دے جو پھرنے پیدا ہوں دے انہوں منسا کہنے پوری آسا جی منسا میرے راؤ ہاں ساڑی منسا کے ہو جئی ہے ارداس کیتی جاندی ہے نا تے ناری کیا جاندہ ہے کہ گرمت انشار گرمت انشار سنگت دیا منو پاہنا پوریاں کر دیا کیونکہ گرمت کسے دا برا منگن دی گل نہیں کر دی گرمت تے کہنے دی بھائی سب دا پڑا منگو سب دے پلے دی ارداس کرو تو جدی پامنہ ہی شد ہے جدی منسا ہی شد ہے پھر واغرو کیوں نہیں پوری کرے میں کہنا ہونا کہ جس طرح بچہ ٹھیک منگ منگے تھے ماتا پتہ اوکھے اوکھے بھی پوری کر دے ٹھیک منگ ہوگے منگ گلت نہیں ہونہی چاہی تھی جدو مانگ گلت کرے گا بچہ تے ماتا پتہ بھی انکاری ہو جانگے نام ہے یہ نہیں اسی پوری کر دے پاو واغرو و کالپرک ساڑیاں ساریاں اوئی چھاما پوری ہیں کار منسا پورن شرنہ جوگ شرنہ جوگ دا مطلب ہے جڑا شرن بچ آیاں دی پہج رکھن دے زبرت ایک بندے اندھے نے انہاں کو جاؤ گا بھئی میں نہیں یہ کم کر سکتا میں نہیں تیری سہتہ کر سکتا پر گردیب کہنے نے واغرو کسی انہوں نراش نہیں کر دا پر شرن بچ آن والے دا وشواش ہونا چاہید ہے جن کے من جنہ دے من بچ پورا وشواش ہے جن کے من ساچا وشواش پیک پیک سوامی کی سوبہ آنند صدا اولاس وہ پھر ہر وہ کہنے دا ہے میرا ست گرو میرا وائی گرو بڑا بیانتا ہے میری کوئی چھاؤنے یا دھوری رینڈ نہیں کیا دی لوگرو ارجند پاتھ سکر نے پہلا گھنپر میں چھوڑا ہے نوٹ کار منسا پورا شرنہ جوگ جو کر پایا سوئی ہوگ جو سوائی گرو بڑا 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 خنے کرنا چاہے کوئی ہونا ہے کسے اور دی مداخرت نہیں ہو سکتی بندے تے ایر کھا کر انہوں آچیز کیوں ملی ہیں انہوں پدوی نہیں ملنی چاہیے پر جسنوں وائی گروہ دینی چاہے اوہ دے رستے کوئی رکاوٹ نہیں پاسکتی پھر مہاراج کرنے ہر نہ بھر نہ جا کہاں نیتر پھور کچھ اکھر ایسے نہیں جڑے سیام نہیں برت دے کچھ اکھر ایسے نہیں جڑے سیام برت دے چھتی سمجھا دیں یہ نہ نیتر پھور ہے اکھ پھر کرن دے سمیہ نو نیتر پھور کہن دے انہوں کھن بھی کہن کھن میں راو رنگ کو کرے راو رنگ کر ڈارے ریتے بھرے بھرے سکناوے یا تاکو بے بخارے ہرندہ مطلب ہے کسے انہوں ناس کر دے پرندہ مطلب ہے کسے انہوں پر دے نہ جنو سی تھاپ اتھاپ بھی کہنے پرنا بھی کہنے کھالی کرنا بھی کہنے اے دومیں کام پر ماتما دے نیتر پھور وچنے اکھ پھر کرن دے سمیہ بھی جو ڈاوی سکتا ہے تے بھناوی سکتا ہے ہرن بھرن جاکا نیتر پھور انہوں دے روح بہت سارے پریمی پسٹین جی ایدہ اوچارن کے میں ہیں اوڈا کے میں ہیں ہاں سمجھو جتھے انہوں دے ننے نو ٹپی ہے ددے نو آنکڑ ہے وہ انہوں دے بھولیا جائے جتھے ایڈے نو کنا ننے نو ٹپی ددے نو آنند بھولیا جائے تے جتھے ایڈہ ننا ددہ ہیں یہ کیونکہ ننا ناس کی ہے ناکڑ چھے بھولتا ہے ایدہ اوچارنوں بھی گا آنند اپنی لونی سٹریس نہیں دے آنند روپ منگل ساتھ جا کے جیدے کارویچ نیت خوشی ہیں ہی خوشی ہیں منگل دا مطلب خوشی ہیں تے سارب تھوک سنیاں گھر تا کے تھوک دا مطلب دا ہے پدارت اوڈے کارویچ سب پدارت موجود اوڈے واسطے کوئی وستو ادھے نہیں بندہ تے کہہ سکتا ہے میں جی آ چیز دے سکنا آ نہیں دے سکتا پر گربانی کے نساتے صاحبہ کیا نہ ہی گھر تے رہے گھر تاں تے رہے سب کچھ ہے جس دہیں تو پاوے سر بھوک سنیاں گھر تا کے راج میں راج جوگ میں جوگی تپ میں تپیسر گرست میں پھوگی اور راجیاں بچ راجہ بھی ہے جوگیاں بچ جوگی بھی ہے تپ کرنوالیاں بچ وڈا تپیسر بھی ہے تے گرستیاں بچ پھوگی بھی مطلب کہنے تو کہ اس سر بھیاپک ہے ساریاں بچ بھرت رہا ہے اس سے لیے مہارج کہنے جوگی اندر جوگیاں تو پھوگی اندر پھوگی پر اگلی پنگتی بچ نچوڑ کرنے تیہے تیہے بھگتاں سکھ پایا سم صاحب نے بھگتا ہے پڑے ٹھیک ہے انہوں نے جتنی اس بندی دھرتا ہے ٹھیک ہے پر کیونکہ چارے اکھر مکتے ہیں پبا گھگا تتا ہا ہا چارے اکھر مکتے ہیں تو ادھا اچارن کرنگے بھگتاں جنہ نے اس مالکنوں یاد کیتا ہے تیہے دا مطلب ہے تیہاں بچ لی اندر اور دو بری کے تیہے تیہے ایڈی نوں سے ہری لاکے تیہاں تیہاں کے ادھے بچ تیہاں جوڑ جوڑ کے بھگتاں سکھ پایا نانک جس پرکھ کا کنے انت نہ پائے نانک جی فرما دے دیں بھئی سکھ پایا جا سکتا ہے اند مانیاں جا سکتا ہے اوہ دے کاروی تو سب کچھ پرابر کیتا جا سکتا ہے پر جے کوئی کہیں میں انت پہنے انت نہیں کوئی پاس ہے یہ انت پہنے والا رستہ ہی کرو دیو نے بند کیتا ہے اس پاس سے نا تُرے ہو انت کارن کے تے بل لائن 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 تاکہ انت نہ پائے جاہیں تاکہ انت نہ پائے جاہیں اے انت نہ جانے کوئے بہتہ کئی ہے بہتہ ہوئے بڑا سائے بھی اوچہ تھا ہوں اوچے اوپر اوچہ نہ ہوں اے وڑ اوچہ ہوئے کوئے تیس اوچے کو جانے سوئے لاؤ تیجے پدویج پاچھک نے جا کی لیلا کی متنا ہیں لیلا جوس نے اے سنسار دی لیلا اے کھیڑ بڑھائی ہے کوئی اس تھی مت نہیں پاسا مت دا مطلب ہے منتی کرنی پمیش کرنی یا توڑنا جا کی لیلا کی متنا ہیں سگل دیو ہارے اوگاہیں سارے دیوی دیو تے ہار گہنے تھک گئے انہوں جان نواستے تتھاو دی لیلا جان نواستے ساب تھک گئے کوئی نہیں جان سکتے پھر مانے دلیل دیں دیں کیوں نہیں جان سکتے پتا کا جنم کے جاننے پوہت کتنی سندر دلیل ہے یہ کوئی پتر نو بچھے داست تیرے پتا دا جنم کدو ہویا کتے ہویا کیمے ہویا بس اے ہے ایک بہت بڑی سید جس نو لے کے اسی سپاسیوں ہٹنا ہے تے بچنا ہے بھی اسی ہمت نہیں جانا کیونکہ گروہ نان پاچک نسالہ ہی زالہ ایتی سرط نہ پائیا سالان یوگ پرماتمہ نو لوگ سلون دینے پر سلون واریان نو اینی سوجی نہیں پرابط ہوئی کہ وہ دس سکن پرماتمہ کتنا بڑا ہے اگے پھر بڑی دلیل دیتی آنکھیں ندھیاں ہیں تہوہ پا میں سمند نہ جانی ہے سمند ددنوں سے ہری ہے آکھیں جس طرح ندیاں تے ناڑے تردے تردے سمندر بھی جا پہن دے سمندر بچ مل کے وہ سمندر تے ہو جان دے پر اے تسندی سمرتھا نہیں ہے گی کہ سمندر کی ڈاوڑ پتا کا جنم کہ جاننے پوت یہ سیاری ہے کہ بس یہ نہیں بولتا ہے بھئی پتا دے جنم بارے پتر کی جاند ہے سگل پروئی ہی اپنے سوت یہ جتنی لیلا ہے جتنا پسارا ہے جتنا کھلارا ہے یہ سارا اس نے اپنے حکم روپی سوتر بھئی پرویا ہوئے جنہوں بھابے نانک نے گیا پہوچ پومن بہے سد بہو پہوچ چلیں لکھ دری پہوچ اگن کڑے بے گھار پہوچ تختی دبیب یہ سب کو جنے سوتر بچ اپنے حکم روپی سوتر بھئی پرویا ہوئے سمت گیان دھیان جن دے مت دے سارے کوڑا ہے پریتھے گھل سمت دی ہو رہی سریشت مط جنہ پاکشالی منوکھا نو سریشت مط دند جنہ نو گیاں تیاں دند گیاں دا مطلب ہے نالج ہو جانی تیاں دا مطلب ہے جنہ داس نام تیاں ہے ستے او جان سیبک او داس پہوچ نو ہر ویڑے تیاں دے ہوئے نا چکرہ مجھے نہیں پہندے ہو جی رب کڑا وڈا ہے رب نے قدوں کی بنایا جے نو نو او گنجا سیس تو کی لینے آمب کھانے کے بھوٹے گھننے میں مسال دیتی سی بھی کچھ لوگ آمب گھننتے ہی لگ آمب اپنا بھوٹے گھننتے لگے ہوئے میں نو بڑے پھولا میں نو جی دس سو پھرانے یگ دی عمر کی نہیں میں گئے پھر کی ہو جائے گا او تو اپنی عمر سبال اپنی عمر نو سفل کارتو کڑے چکرچ پہ آن دے نا آمبان دے سیزن بیچ کوئی دو بندے دو پراہ دو مطر آمبان دے باغ بھی چلے گئے آمب بڑے سونے پکے ہوئے سا ایک نے جا کے مالی انہوں کیا مالی جی سلام رام رام مالی نے کیا بڑا کوئی پڑا آدمی آدھر کیتا منجے تے بٹھایا تے او سنوں پانچار آمب لیا کے دیتے تو کیوں نے چوپ لیں تے دوجہ جڑا سی او گھننے شروع ہو گیا بھی یہ کنے اکڑوچ باغ ہے کنے بھوٹے نے تے کنے انا نو پھڑ لگدا اپے گا کنے مالی نو پہدا کنے نقصان ٹائم دوہ نے لیا باغ بھی چلے جدو ٹائم لہا کے باہر نکلے تے آمب کھانوالا پوچھتا ہے پراہی تُس ہی کی لبا آدھر توں کی لبا کہا دا میں دے آمب چوپے بڑا نند مانے کہا دا میں بھوٹے گھن دا رہا ہے آپ وہ بھوٹے نہیں گھننے آپ پانتے ہو دے نہ جڑکے انند لینے سمت گیاں دھیان جن دے جن داس نام دھیاویں سے تیتیہوں گن میں جاکو بھرمائے میادے تن گنہ ہن رجو تمہ ستم بہتے بندے وہ میادے تن گنہ میں چی پھسے گئے بہتے بندے وہ میادے تن گنہ میں چی پھسے گئے کرنواتے میں انہیں پیسے دان کیتے نے میری ارداث کرو میرا جکارہ بھلاو لوکہ نو پتہ لگنا چاہیے یہ بھرتیاں ہن گردیو نے بھانیت لکھے ہیں جن کینے وس اپنے ترے گن بھمن چطر سنسارا جگ اشنان تاپ تھان کھنڈے کیا یہ جنت وچارا اکھر سے میادے کوئی جگہ چھڑی نہیں ہے کی جتھے بڑے بڑے یاگ پندہ رہے ہو رہے نے جتھے بڑے تپسوی بیٹھے نے اُتھے بھی میادے اپنا ڈنگ کا بجائے پاگت کبیر جی ورگیا نے کہا نکٹی کو ٹھنگن باڑا ڈون اُم آیا نو نکٹی کہن دیتا اس نکٹی دا باجا ہر جگہ ڈھون ڈھون کر کے باج لے پر کنے بھبے کی کٹی تو کسی بچاروان نے جیڑا گرو دی سکھے آتے چلیا اُنے نو کٹی ہے کٹی ہے تو مطلب دے پر بہاو تو بچے ہے ہر نبھر تیوں گوڑ میں جا کو بھرمائے جنا نو تینا گوڑا بچ پر مہا دیندہ ہے پسا دیندہ ہے یہ دیوی دیو تیان دی گھل کیوں نہیں گروہ کروچ بہتی چاہ دی کیونکہ سب آیا بچ پھنسے گئے جن کی نو سے اپنے ترے گن بھمن چطر سنسارا جگ اشنان تاپ تھان کھنڈے کیا اے جنت بچارا تو سیاکھوں کے پھر کوئی بچ بھی سکتا ہے کوئی بچن دا طریقہ بھی ہے ہاں گروہ دیو کے اندر ہائے طریقہ پراب کی اوٹ گئی تو چھوٹو پراب کی اوٹ گئی تو چھوٹو پراب کی اوٹ گئی پرمیشوردی اوٹ لے لو جمیں می پہنداؤ پھر چھتری تان لو پھر جن تو بچ جاؤ جے بار بارش بڑی زور دیا چھتھا لے آج ہو پھر بچ جاؤ اسے طرح وائی گروہ دی شرن بچا جاؤ تے شرن بچوندہ طریقہ کی ہے ساد پرساد ہر 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 گھائے بکھے بیاد تب ہوتو گروہ دی کرپا دے نا جیڑے گروہ دی سنگت میں چاکے پھر وہ گروہ دے گھنگائن کر دے نا انہوں سمجھ آ جانتے ہیں بیے سب کو جتہو دی کرپا ہے اسی ہمیں ہوں میں کریے دیں بس وہ بچ گئے پھر مایہ کو ماری چیز نہیں ماری تو دوں جن تو اسی مارے کماتے برت دیں تے ہی تو سو جی بڑھ دی ہے نا بھائی اسی مارے کماتے نہیں برت نہیں کسے لوڑ واندنوں دے 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 ہو کسے گریب دی لڑکی دا بیا کر دے ہو کسے بدیار تھی نوں وزیفہ دے دے ہو نوں کتابان لے دے ہو چنگے پاسے لاؤ تو گل کی مہراج کہنے تیوں گوڑ میں جا کو بھرمائے جانما مرے پھر آوے چائے بس جنوں پھر پسوا دندہ اوپر جمن مرن دے چکر وچھ اون جان دے چکر پھر اوچ نیچ تس کے ستھان جیسا جناو ہے تیسا نانت جان پھر یہ جگہ تے ساریاں اسے پر مہتمہ نے بڑھا گیا اچیاں بھی تے نیمیاں بھی اچے بچار بھی تے نیمے بچارے پھر جے ہو جا کسے نوں جنوں دا ہے انہوں اوہ جا ستھان مل دا ہے ماتا دا پتاو بھی انہوں بھی نانا کہتے ہیں ایک نانا ہے کئی پرکار دے تے ایک نانا بھی ہونے ہیں جدے خیرلے ننے تھلے حلنت لگا ہونے ہیں وہ ننے واسد ہے چھوٹے واسد تو یہ تیان رکھنا ہے کس کنسیپٹ بچ مہاراج نے اکھر برتے ہیں یہ تے نانا روپ نانا جا کے لنگ آج اتنے روپ دیکھ رہے ہونا ہے سب ہو دے ہی دے یہ لنگ سارے ہو دے ہی دے بابے نانک نے تے بڑا سوکھا کر کے سمجھایا سی پر اسی تیانی نہیں دے اسی تے جڑی گلتوں بابے نے رکیا وہ ہی کرنوں تیار ہو گئے بابے نے جگنات پوری بھی جا کے سمجھایا سی پانڈے ہو آج دی تسی آرتی کر رہے ہونا ہے بہت چھوٹی آرتی ہے تے میرا تھاکر ہے بہت بڑا تے بڑے تھاکر دی چھوٹی آرتی کر رہی ہو جی توہین کر رہی ہے اچھا تو آج دا تھاکر کر رہے ہو دی آرتی کر رہی ہے تے بابے نے کہا گگن میں تھال رو چاند دھیپک بنے تار کا منڈل جن کا موٹی دھوپ مل آن لوپ من چبرو کرے سگل بن رائے پھولن تجوتی کیسی آرتی ہوئے بھوکھنڈنا تیری آرتی انہتا چبدوا جنت بھیری رہاو سہس کب نین نن نین ہے توہے کو سہس مورت ننائک توہی سہس پد بمل نن ایک پد گند بن سہس تب گند ایو چلت وہی آنکھا جے ساریاں بچ برت رہے ہیں جے ساریاں آکھاں ہو دیا ہی ہیں جے ساریاں بچ براج بانے ہیں جے ساریاں شکلہ ہو دیا ہی ہیں بابے نے اس طرح نرگن تے سرگن سروف دا چیڑا مکایا آنکھا نانا روپ نانا جا کے رنگ نانا پیکھ کریں ایک رنگ وہ ایک رنگ بچ ہوندہ ہویا بھی نانا پیکھ کر دا نانا بیدکینوں بستھار پربے ابیناسی ایکنکار وہ بھائی رو جگہ ابیناسی کدے ناس نہیں ہوندہ وہ جو ایکنکار ہے اپنی موج وچ نانا پرکار دا بستھار بھی کر دا تے نانا چلت کرے کھنمائیں پور رہو پورن سوٹھائیں آکھاں کھنمائیں آکھ پھرکن دے سمیں وچ نانا پرکار دے چلت کھوٹکو کر دے تماشے کر دے اور پور رہو پورن سوٹھائیں پور رہو دا مطلب بیاپکو رہے کوئی ایسی جگہ نہیں جتھے وہ آپ نہیں بیاپکو نانا بدھ کر بنت بڑھائی اپنی قیمت آپ پہ پھائی کئی طریقیاں دے نال اس نے سرشلی بنائی ہے پر اپنی قیمت تو آپ ہی جانتے ہیں سب گھٹ تسکے سب تسکے تھاؤں جب 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 جیو ہے نانک ہر ناؤ اکھیا یہ سارے کٹو دے انہا سارے کٹاں وچ تو آپ بیاپکو رہے کوئی جگہ ہوستے واسے تو بھار نہیں پر میں کہنے دے نے اس نے نام جب جب کے جیونا نانک جی فرما دے نے جنہاں گل سمجھ بچا گئی وہ انہاں کھڑا رہے ہیں وچ نہیں بیٹھے او تا جب جب جیو ہے نانک ہر ناؤ ہری دا نام جب جب کے آتمک جیون پراپت کر دے نام کے دھارے سگلے جنت نام کے دھارے کھنڈ برہ مہند تارے دا مطلب ہے ٹکائے ہوئے بڑھائے ہوئے یہ جتنے ہی جنت نے سب پرمیشور دے بڑھائے یہ جتنے ہی کھنڈ برہ مہند نے تارہ مہندل نے سب پرمیشور نے بڑھائے لے نام کے دھارے سمرت بید پران نام کے دھارے سنن گیان دھیان یہ سمرتیاں بید تے پران جڑے ترم گرنت کہے گا انہ دا بیس نامی ہے یہ سب نام دا ہی کھلا رہا نہیں اور جڑے نام نہ جڑے نے وہ سندے ہن نام دی گھل نالج بد ہوں دے نے تے ان لوں دے نے تے انہوں نے سمجھا جان دی نام کے دھارے آگاس پاتال نام کے دھارے سگل آکار اکھا جتنے اکاش پتال نے لوکاتے منوتاں بڑھائے نہیں ہیں کہ جی ترتیدہ پارت اڑے بلدنے چکے ہیں بابے نانک نے نہیں منیا اکھا بلکل غلط ہے جے تسی منوں گے کہ ترتیدہ پارت اڑے بلدنے چکے ہیں تے پھر تہوڑے بلد دا پارکنے چکے ہیں تھلے جی ہور ترتیدہ پھرکنے چکے ہیں اس سے چکر جتو رہے گا آکھا گل سمجھو تاہول ترم دیا کا پوت سنتو کتھا پرکھیا جن سوت جے کو بھجے ہوئے سچیار تبلے اوپر کے تا بھار تسیتے میں کوئی چھت پائیے کنے اڑمر کر دیں پر بھائی خورجی نے اکاشو پی چھت پائیے کوئی تھمہ کدھرے بیکھے تو نہیں کریں یہ سب نام دی شکتی نہ کھڑے نام کے دھارے آگاس پتال نام کے دھارے سگل آکار نام کے دھارے پوریاں تب بھمن یہ پوریاں چودہ پوریاں کییاں جاندی ہیں چودہ بھمن بھی کہے کہنے سب نام دے ٹکائے ہوئے تے نام کے سنگ ادھرے سنسرمن سن دے ننے نو سیاری ہیں بھائی جنا نے کنا دے نام نال پرمیشوردہ نام سنے ہیں وہ ادھرے وہ اس سنسار سمندر بچ ڈوبن تو بھچ گئے پر کر کرپا جس اپنے نام لائے انہیں تھے نام دے ممینو سیاری ہیں کرپا کر کے جس پاگاں والے منوکھنو اپنے نام میں چلاہ لیند ہے نانک چوتھے پاد میں سو جاننگ گھت پائے ہوں بہت یا نو چوتھے پاد دے چکر پہ آویا ہے آجڑے دے تاری نے میں کسے کس دا کی دا نام لواں میں کس دا پراپیگنڈا نہیں کروں وہ پڑے پاڑے لوکاں چوتھے پاد نہیں کھیچی پردے چوتھا پاد ہے تنہ گناہ تو اٹھے اٹھ جانا یہ رجو تمہو ستو وچ جڑے نہیں پھسے وہ چوتھے پاد بھی تے پاہوچی اوستہ دنوں پرم پاد بھی کیا توریا پاد بھی کیا کوئی شبد بر تھے آجڑے جڑے بندیاں کار کرپا جس اپنے نام لائے نانک چوتھے پاد میں سو جن گت پائے گت دا مطلب ہے عوستہ کلیان انہ نے اچھی عوستہ نو پرابط کر کے سکھ مانے ہیں روپ ست جاکہ ستھے ستھان اتھون ستھے تتینوں سے ہری ہے میں بار بار اس لیے کہہ رہے ہوں کیونکہ تسی گھٹکہ ساب بھی نہیں آتھٹ بھڑتے تسی نوٹ بھی نہیں کرتے تے میں آنے بھی یہ میری میند اہمی چلی جانے جے ستھے تتینوں سے ہری ہے وہ دا مطلب ہے ستھے ہے سچا جے سسا تتا مکتا ساتھوں پہ گا گھنٹی دا ساتھوں تے جڑے ساتھے تتینوں ہنکڑا ہے وہ ساتھ سنتوک دے نالائے اتھر مہاراج کیا دینوں سواہی گروہ دا روپ بھی ستھے ہیں وہ دا استھان بھی ستھے ہیں وہ سچا پرک ہے تے کیول پردھان وہ ہوئی سبدا مکھی کرتوت ساتھ ساتھ جا کی بانی ساتھ پرک سب ماہیں سمانی وہ دے کرتب بھی ساتھ وہ دے بانی بھی ساتھ اور وہ سچا پرک ساریاں بھی سمانی ساتھ کرم جا کی رچنا ساتھ مول ساتھ ساتھ اتھ پاتھ کہنے مڈ بھی سچا ہے اور وہ دی جو اتھ پتی ہے جو اس نے بڑھایا بھی سچا ہے تو شاکھوں گے نہ لیکن دے چھوٹھا ہے نہ لیکن سکتا ہے یہ دا پہیسہ پہی سنتوک سنجی نے بڑا سندر نرنہ کی تا اوکن باجی گر جیسے باجی مائی کی کنات ساتھ جی پاجی کو و پاجی لکھتا کو برمائے ہو ہے پھر اخیرت کہنے نے یہ کیوں سچا لگتا ہے کہنے ساتھ جے کو بنائے ہو تاں تے ساتھ جو سو سوہائے ہو ہے جدوں تی کر سچا بچ پیٹھا ہے جدوں تی کر میرا سریر سچا ہے جدوں سچا بچوں نکل جاتے پھر ختم ساتھ جے کو بنائے ہو تاں تے ساتھ جو سو سوہائے ہو ہے تو ست کرنی نرمل نرملی اس وائی کرو دی کرنی ست ہے تتھا نرمل تو نرملی ہے تتھا اس پاگاں والے منوکھ دی کرنی میں سچی ہے تے نرمل تو نرمل جسے بجھائے تیسے سب بھلی پر جسنو وہ بجھا دے ہوئے سمجھا دے انہوں پھر پر میتشد دی ہر گل چنگی لگ دی وہ دیچ کنتو پرنتو نہیں کرنا اہی تے ونٹانج اپنی ہاتھ چھڑ جانے جے می چار کنیاں پی جان لاؤ جی لگا جے دو بڑن جے نا بین لگا جے سوکا کنا ہی تو کہ جگہ ٹک دے ہی دے پر جیڑے وائی کرو دی رضا بچ راضی رہن مالے لیں انہوں سمجھا جاندی ساتھ نام پرب کا سکھ دائی مئی پربودہ سچا نام ہی سکھ دین مالے بسواس ست نانک گھر دے پائی بسواس جنہوں روز اپنا منگدیاں سکھا نو سکھی دان رہت دان ببیک دان بسا دان پروسطہ جیڑے گرو کی بانی نو پڑھ دے وچار دے کمہ دینے انہوں پھر سچا وشواش پرتید آجات ساتھ نام پرب کا سکھ دائی بسواس ست نانک گھر دے پائی ساتھ بچن سادھ اپدیش جنہیں گرو دے اپدیش تھی وہ ہی سچے وہ بچن سچے ہن تو کیوں سچنا رہ جڑے ہوئے ساتھ تے جان کہ تھے بس رام دین ساتھ تے جان جا کے ردے پرویش جنہ دے ہرتے بچ گرو دے سچا اپدیش پرویش کر جہا دیکھو بھی جو ہوئے جڑا ترتی بھی چلا جہا جڑے بھیج اپر اپر پہرندنے یا سکھ جاندنے یا پنچی چھوگلندنے اس لئے مہارات کہنے ساتھ بچن سادھ اپدیش ساتھ تے جان جا کے ردے پرویش ساتھ نرت بھو جائے جے کوئے اتھے نرت دا مطلب ہے نرنہ ایک اندھا ہے نرت انہوں ناچ کے اندھے نچڑ اتھے ساتھ نرت بھو جائے جے کوئے جے کوئی سچے نرنے نو بھج لبے تے نام جپت تاکی گھت ہوئے اوہ دی پر نام جپن کر کے گھتی ہوں دی ہے کلیان ہوں دی ہے اچھی اوستہ آپ ساتھ کیا سرشتی بنائی ہے اوہ آپ یہ دا کرنہار ہے تے آپ یہ دے سبندوٹ بھج دا تے بچان کرتے کی متنا جاننے کیا کیا دا مطلب ہے بنایا ہویا اسیو دے بنایا ہوئے ہیں اسیو دے ساجے ہوئے ہیں ہاں رچے ہوئے ہیں ہاں اسی نہیں ہوئے ہوتی گاتو گتا پڑھو کر دے گروہ ارجن دے پاتشانے جدوں اینہ بڑا کھارج کر لیا لہا شری گروہ گرنسا دی بیڑ تیار کر لی تے پتہ ہے خیرت کیا کھا تیرا کیتا جاتو نہ ہی میں نو جوگ کیتو ہی میں نرگنے آرے کو گھن نہ ہی آپ پہ ترس پہ ہوئی ترس پہا محرامت ہوئی ستگر سجن ملیا نانک اسی نانک نام کٹھائی پڑ جانے ہیں نہیں نانک نام ملے تانجیما تانمن تھیوے ہرے کن کرتے کی مت نہ جانے کیا نانک جو تس پہوے سو ورتیا جو انہوں چنگہ لگتا ہے وہ ہی برت رہے ہیں اکھر لے پاڈویج کہتے ہیں بسم بسم بھے بسمہاد ابھی کا وستہ ہے ساس میں بسم دا مطلب ہے حیران ہو جانا بسمہاد وستہ وچ پہنچا جنہوں سے کوئی اسچر چیز بیکھ دیا اسچر اسی پھر حیران ہو جانا وہاں اچھا کیا چیز ہے پرماتمہ نے پھڑا ہے جون جون تسیہ اس کرتے دی رچی ہوئی چیز نو دیکھو گے بس بسم بسم بھے بسمات جن بوجیا تس آیا سواد جن دے ننے نو سے آئی ہیں جس نے بوجیا جانے ہیں انہوں پر سواد رس آیا تے جنہوں سواد آیا پرب کے رنگ رات جن رہے وہ پھر پربو دے رنگ وچ رچے گے انہوں دہ تیانو ہور پاس سے نہیں جانتا پرب کے رنگ رنگ دے گھگے نوں سے آری ہے پربو دے رنگ وچ رات جن رہے وہ بائی گروہ دے سیفک بڑھنگے اور وہ پربو دے رنگ وچ رچ گے تے گھر کے بچن پدارت لے یہ نام روپی رتن پدارت انہوں گروہ کے بچنا وچوں ملے وہ پھر میرا کنیوسی نہیں کرتے ساڑے کو دے پیسے آجاندے ہیں بنا ہمیں دے گے نہیں نہیں جنہیں بھاگرو دے پیارے نے وہ دہتے دکھ کا ٹرہا 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 دیکھو اڑے اوٹے ہوڑا نہیں لگ جاؤ اس لئے اڑے دا مو گھ کھلا ہے یہ دا پاٹ کرنا ہے اوے دہتے دہتے دا مولے جڑے دین مالے وہ پھر آپ تے نام جب کے سکھی اندے نہیں وہ پھر دوجیاں نہیں پریر دے گرمکھ کوٹ ادھار دا دے نام ہے ایک کنی مننے پروارے سادھار جڑا آپ بھانی پڑ کے اند ماندے ہیں وہ پھر بچیاں نہیں لاؤں دا دوجیاں نہیں لاؤں اوے دہتے دکھ کاٹن ہار جا کے سنگ ترے سنسار جنہ دی سنگت کر کے سنسار دا مطلب ہے اور ایک کا ہی جیو تر جانتے ہیں جن کا سیوک سوڑ بھاگی جن کے سنگ سنگ ایک لیو لاؤں گی سیوک تے کئی ہوندے ہیں کئی بچارے سنگترے کھانوالے ہی سیوک ہوندے ہیں کئی باس ایسے چاہتے ہیں کئی چیز کو لیایا تا سی کھائی ہے نا مالک نے او ہے اصل سیوک اوہ بڑے پاگاں باڑا ہے جسنوں گرو دی سنگت بچ رہ کے ایک دی لیو لاؤں گی تے گھون گو بند کیرتان جانگا ہوئے گر پر ساد نان کپھل پا ہوئے اوہ پھر اٹھے پید گو بند ایک گھون گاندہ ہے اوہ دی کیرتی کرنا ہے جاندے ننے نو اونکڑ ہے انہوں ایک سیوک انہوں دا سچا سیوک اوہ ہے گھون گو بند کیرتان جانگا ہوئے گر پر ساد نانک پھل پا ہوئے نانک جی فرما دینے اوہ دے تے پھر گرو دی کرپا ہو جانتے ہیں انہوں پر کیتی ہوئی کالدہ پھل مل جانتے ہیں سلوک آد سچ جگات سچ ہے پہ سچ نانک حسی دے سچ کل بھی کسی سجندہ فون اگاوں آ گیا آنا جی جبور دس جات میں گئے بھائی جدو آئے گا پھر دس آنگے جبجی صاحب دے ارمیچ بھی یہ سلوک ہوندہ اتھے پیئے ہیں کتھے پیئے ہیں میری سمجھ بھی تین نہیں آیا ہے پھئی جے تسی سکھنی ساوڑا سلوک پڑھ رہے ہو تو اتھے پیئے بولو جے جبجی ساوڑا پڑھ رہے ہو تو پیئے بولو ارثاوڑ کو بھرکنی ہے آد دے 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 نو سیاری ہے مڈ بچ بھی ہو سکتا سی جگہ آد جدو جگہ دی شروعات ہوئی او دن بھی ہو سکتا ہے پی سکتا ہن بھی سکتا نانک حسی بھی سکتا صرف ایک انہوں پیئے بولنے ہیں اے انہوں پیئے بولنے ہیں اتیان رکھنے ہیں اشتبادی چرن ست ست پرسنہال عام دورتے لوگ انہوں ست ست کٹھا پڑھ دے پر ہوں کیونکہ گھٹکے صاحب پادچھے دو گئے سولت دو گئے تو انہوں ست ست کٹھا نہیں پڑھنا ایک ست پہلا لاؤ ایک ست اگر چرن ست ست پرسنہال وائغرودے چرن بھی سچے اور اونا چرنہ نو پرسن جوت نجراندی ہے وہ بھی سچا ہے نام ست ست تیامنہار پرماتمہ دا نام بھی سچا ہے تے جیڑا او سچے نامنو تیامنہ دا وہ بھی سچا ہے آپ ست 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 سبدھاری وہ بھی سچا ہے اور اس نے ست دے آسرے سم کل ٹکایا ہوئے پھر مارکہ دنے آپ پہ گھن آپ پہ گھنکاری گھن روپی آپ ہے تے گھنکاری گھن دینوڑا بھی آپ ہے شبد ست ست پراب بھکتا اس پرمیشوردی سبسلا وڑا جیڑا شبد ہے یہ جیڑی گربانی ہے یہ بھی سچی ہے تے جیڑا بھئی سچے منو پیار نال انو بھکتا بھول دا ہے وہ بھی سچا سرت ست ست جا سنتا اوڈی سرت اوڈی لیو بھرتی بھی سچی ہے اور اوڈی انال سچے دا جا سنتا ہے تے بھجن ہار کو ست سب ہوئے تے جیڑا اس گھل نو بھج لیندہ ہے سمجھ لیندہ ہے انو بھر سب پاسے پر مہتو بھی نہ جلا انو تے کوئی میر تے رہن دے ہی نہیں جو میں پاکت کبیر جی نے کہا نا توں توں کرتا توں ہوا توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں مجھ میں رہا نہ ہوں مجھ میں جب آپا پرکا مٹ گیا جت دیکھاں تت توں جت دیکھاں تت توں لو اخیر بچ پاتشاہ نے فرمایا بجنہار کو بجنہار دا مطلب صرف کرنا کرنا بڑا نہیں جس نے بج لیا جان لی کیونکہ بانی بچ ہر گل سمجھائی اکھیاں صرف پڑن دا بشا نہیں یہ بجن دا بشا پڑے ہیں نہ ہی پہید بجے ہیں پاملا آج بڑے پاتھ ہو رہے ہیں لڑیاں چل رہی ہیں بس پڑی جاؤ گا نہیں بھائی جاؤ کو جو پڑ رہے ہیں انہوں بجو پھر بجنہار کو ست تب ہوئے بجنہار کو ست تب ہوئے نانک ست ست پرب سوئے 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 سما ہو چکے ہیں بہت سارے پریمین ہیں شلاگہ کر دینے وداہی دیندینے بھی یہ بڑا چنگاہ ادھم ہے میں کہا بھی اے دی وداہی یا تا گرو پاتشاہ نو دےو تے یا اونا گرو پیارے پربندکان ہوں جنہ دی سو چناڑے ایک کارج سا کارو ہے میں تے ایک سیوہ دا رہاں میں تے سیوہ کرنی کرنی ایک کرے کوئی دو کرے جتے بھی بٹھاؤ گے میں تے گرو دی گھل کرنی کرنی تو اس لیے اے وداہی ساری گرو نو ہے جس نے سانوے گیان بخشے پولا چکاندی کھمہ بخشنی گج کے فتح بلاو واہی گرو جی کا خاص واہی گرو جی سنڈرن میوسک یوکے دادتار میں کپرالا اوہ بیندر ہمیں ایسے اپراتی ہمیں ایسے اپراتی جن پرد جیو جن پرد جیو موسیقی